بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ریورز آج میں آپ کو بتاؤں گے کہ گھوڑ اور املی کی مزے دار چکنی آپ کیسے بنا کر سٹور کر سکتے ہیں یہ کسی بھی سنیکس اور دہی ملے پاپڑی چاٹ کے ساتھ کھائے جا سکتی ہیں تو اس کو بنانے کے لیے یہاں میں کڑاہی میں ایڈ کر رہی ہوں گھوڑ جس کا وزن ہاپ کے دی ہے تو ہاپ کے دی میں نے گھوڑ لیا ہے اور ایک پاؤ میں املی لے کر میں نے اس کو بھگو کر رکھ دیا ہے تو یہاں میں نے ایڈ کر دیا ہے گھوڑ ہاپ کے دی ہاپ کپ ہی اس میں پانی ایڈ کروں گی اور اس کو ملٹ کر لوں گی تو چمچ کے ساتھ جو لپڑی کا چمچ میں یوز کر رہے ہوں نان سٹک میں لپڑی کا چمچ ہی بیسٹ رہے گا تو اس کو میں چمچ کے ساتھ توڑ لوں گی اس طرح تو آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی نرم ہے یہ بلکل کیمیکل سے پاک ہے گھوڑ بلکل خالص گنایا ہوا ہے اور بزار سے ہر برائیٹی کے گھوڑ مل جاتے ہیں لیکن یہ گھر کا بنا ہوا گھوڑ ہے کسی بھی کیمیکل سے پاک تو اب جو بھی آپ کے پاس ویلیبل ہو گھوڑ لے سکتے ہیں تو یہاں گھوڑ کو پگلنے کا انتظار کریں گے یہاں گھوڑ پگل چکا ہے تو اس میں ایڈ کر دوں گی ہاف لیمن جوس یہ میں نے اس لیے ایڈ کیا ہے تاکہ اس کی جو اندر اس کی مل ہے وہ ساری ہم نکال سکیں تو اب دیکھ سکتے ہیں جو ہی کھٹائی ہیں بھوڑ کے اندر جاتی ہے تو پورا ہی اس کے اوپر مل اکدیس ہی آ جاتی ہے اس طرح جو جب جب یہ گرم ہوتا جائے گا تو اس کی تیر مل والی موٹی ہو جاتی ہے اور ہم اس کو آسانی سے اتار لیں گے کوئی چھوٹا سا سٹینر لیں گے چاہے چھاننے والا تو اس کے ساتھ میں سارا اس کو دیکھیں چھانڈیا ہے اس کے اندر آپ کو ذرات نظر آ رہے ہوں گے مل جو میں نے پہلے بھی اتاری تھی اور مزید میں اس کو اتار لوں گے آپ دیکھ سکتے ہیں اکٹھی ہو گئی ہے تو یہ جو بلیک لیک نظر آ رہی ہے تو موٹی موٹی مل ہے اس کو میں اتار لوں گے اور یہ دیکھ سکتے ہیں باقی گھر کتنا کلیر نظر آ رہا ہے اور پکنا شروع ہو گیا ہے اب اس میں میں ایڈ کر دوں گی املی کا پلپ جو ایک پاو املی کو میں نے رات بہت ہو کر رکھا تھا صبح مسل کا رشترہ پانی ایڈ کر کے میں نے اس کا پیسٹ گنا گیا ہے تو یہ میں گھر میں ایڈ کر دوں گی اور اچھی طرح مکس کر لوں گی تو اس کو اچھی طرح مکس کرنے سے یہ دیکھیں اس کے اوپر جو گھر کی تھوڑی سی ہلکی سی جو میل اس کے اندر مجھولتی اوپر آ گئی ہے کسی بھی کھٹی چیز کو گھر میں ایڈ کریں ہو ایسا ہی ہوتا ہے اور یہاں املی کا پلپ گھر کے ساتھ پک کر ٹھک ہو چکا ہے اب اس ٹائم پہ میں اس میں سپائسیز ایڈ کروں گی جو بھی میں نے مسالے اس میں ڈال دی ہیں سب سے پہلے میں زیرا پوڈر ایڈ کروں گی جو میں نے 1 ٹی سپون زیرا لے کر اس کو اچھی طرح روشٹ کر کے پھر میں نے اس کو پیس لیا تھا اور یہاں سونٹ ہے میرے پاس پیسی ہوئی 1 ٹی بل سپون اور اس میں ایڈ کروں گی اس کی بار کالی مچ ٹیس کے لیے اور 1 ٹی بل سپون میں نے ایڈ کی ہے لال پوٹی ہوئی دردی سی لال مچیں تو ایڈ کریں گے ساری چیزوں کو مچ کریں گے اور اینڈ میں میں تھوڑا سا کالا نمک ایڈ کروں گی وہ اپشنل ہے اگر آپ کو ٹیسٹ اچھا نہیں لگتا تو سکپ بھی کر سکتے ہیں یہ دیکھیں میں نے 1 ٹی سپون کالا نمک ایڈ کیا ہے اس کا بھی ٹیسٹ ہوتا ہے یہ بھی اچھا لگتا ہے اس میں اگر آپ کو اس کا ٹیسٹ اچھا نہیں لگتا تو آپ سکپ کر سکتے ہیں اچھی طرح مکس کریں گے اور اور ایک جوش آنے کے بعد میں اس کو بتا رہوں گی اور اس کے ساتھ ہی ہم ایڈ کرتے ہیں گے روشت کیے ہوئے تل آپ تل کی جگہ چار مکس بھی ایڈ کر سکتے ہیں اگر آپ کے بھٹ پاس وہ ہے تو وہ ایڈ ضرور کی دیئے اور میرے پاس ویلیبل نہیں تھے تو میں نے پیسٹ اور گزائیت کے لیے اور پرسوتی کے لیے تل کا استعمال کیا ہے تو میں نے فلیم کو بند کر دیا ہے اور اس کو تھوڑا سا تھنڈا کریں گے اور پھر ڈی شوٹ کریں گے یہ بلکل فائنل ہو چکی ہے ہماری گود اور املی کی مزے دار چٹنی تو اس کو ضرور ٹرائی کیجئے گا بہت ہی مزے کی بنی ہے یہ کسی بھی سنیکس کے ساتھ آپ کھا سکتے ہیں دہی بڑے اور پپڑی چارٹ کے ساتھ اس کی کنسسٹینسی بول میں میں نے اس کو نکال لیا ہے یہ ابھی گرم ہے زیادہ گرم نہیں لیکن گرم ہے تھنڈا ہونے کے بعد اور ٹھیک ہو جائے گی اگر فرید میں رکھیں گے تو اور گاڑی ہو جائے گی اور دیکھ سکتے ہیں کتنی خوبصورت لگ رہی ہے ماشاءاللہ کلر بھی بہت اچھا آیا ہے تو اگر آپ کو آج کی یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو جلدی ٹرائی کریں چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں شیئر کریں اگر نئی میڈیو تک لی مجھے اجازت دیں اللہ حافظ اپنی دماؤں میں یاد رکھیں